بولی وڈ کی سپر ہٹ فلم دیو داس کے آخری سین میں پہنی گئی ایش وجہ رائے کی ساری کی تیارے سے متعلق ڈریس ڈیزائنر نیتا لولا نے حیران کن انکشاف کر دیا سال دوہزار دو میں سنجے لیلہ بھنسالی کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم دیو داس نے باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی کی تھی اور بولی وڈ دیوانوں کی پسندیدہ فلموں کی فیرست میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے شامل کروا لیا تھا یوں تو دیو داس کا ہر ایک سین اور ڈائلوگ سپر ہٹ قرار پایا لیکن وہ سین جس نے فلم بینوں کو زارو قطار ہونے پر مجبور کر دیا تھا وہ فلم کا آخری سین ہے جب دیو داس اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے پارو کی حویلی کے سامنے دم توڑنے سے قبل اس کی رات تک ترہا اور پارو اپنی محبت کے آخری دیدار کے لیے دیوان آوار بھاگ رہی تھی اس سین میں پارو کی ساڑی آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے لیکن وہ ہر بات سے بے خبر بس دیو داس کی جانب دوڑی چلی جا رہی ہوتی ہے یاد رہے کہ اس فلم میں دیو داس کا کردار شاروخ خان نے نبھایا جبکہ پارو کی کردار میں ایش فریرائے نے بہترین اداکاری کے جہر دکھائے تھے فلم کی ڈیزائنر نیتا نے فلم کے آخری سین میں پہنی گئی ایش فریرائے کی ساڑے سے متعلق اہم انکشاف کیا کہ اس سین کے لیے جو ساڑی تیار کی تھی وہ آخری وقت میں سنجی لیلا بھنسالی نے منع کر دی تھی اور پھر نئی ساڑی رات و رات تیار کی گئی انہوں نے بتایا کہ سنجی لیلا بھنسالی رات کے نو بجے میرے پاس آئے اور اکلے دن کی شوٹ کے کاؤسٹم دکھانے کی درخواست کی اور ساڑی دیکھ کر کہا کہ نیتا مجھے پتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کارٹن کی ساڑی چاہیے لیکن تم ذہن میں یہ لاؤ کہ عشوریا سیڑیوں سے نیچے کی جانب دور رہی ہیں اور ساڑی کے پلو پر آگ لگی ہوئی ہے اس لیے مجھے سلکی ساڑی چاہیے نیتا نے انکشاف کیا کہ سنجی نے کہا کہ ساڑی پندرہ میٹر لمبی ہونی چاہیے اور ایسی دو ساڑیاں تیار کرنا تاکہ اگر ایک جل بھی جائے تو ہمارے پاس دوسری موجود ہو انہوں نے بتایا کہ میں نے فوراں کپڑا بیشنے والے سے ٹیلی فانک رابطہ کیا جس نے میرے بے حد اسرار پر بھی آدھی رات میں ساڑے بارہ بجے کے قریب اپنی دکان کھولی اور صبح چھے بجے تک میں نے ساڑی تیار کر لی اور ساڑے نو بجے فلم سیٹ پر پہنچی جہاں شوٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا